اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں آپ کا بھائی اصد بلکل ٹھیک تھاک ہوں دوستو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کبوتروں کے بارے میں بنائی تھی اور آپ کو دکھائی تھی جب ہم ان کا یہ ڈربہ بنا رہے تھے تو آج میں آپ کو ان کبوتروں کی نسلوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم نے کون کون سی جہاں پہ نسلیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ جو کبوتر ہیں ہم ان کو تیاری دے رہے ہیں اڑان کے لیے ادھر ایک ہمارے گاؤں میں کپ ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ اڑان بھرتے ہیں دوستو فی الحال ہم ان کو چیک کر رہے ہیں کہ کتنا ٹائم یہ اوپر گزار رہے ہیں اڑان بھر رہے ہیں تو انشاءاللہ تقریب ہم تیار ہو گئے ہیں ابھی یہ کپ ہونے ہے ادھر گاؤں میں تو اس میں ہم ان کو اڑائیں گے پھر یہ پوری تحصیل کا ہوتا ہے پھر پنجاب لیول کا ہوتا ہے انشاءاللہ اس میں بھی اڑائیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ نے لائک اور سبسکرائب کرنا ہے تو آئے میں آپ کو ان نسلوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو ہم نے ادھر اپنے ٹو گیل پہ کبوتروں کی رکھی ہوئے ہیں دوستو یہ ہیں ہمارے کبوتر تو اب ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کس کس نسل کے جہاں پہ کبوتر رکھی ہوئے ہیں اور وہ کتنا ٹائم گزارتے ہیں ہم ان کو کون سی خراب دیتے ہیں یہ میرے پاس قریباً لگ بھگ پچاس کبوتر ہیں اور سارے ہی اچھی نسل کے ہیں تو میں دوستو آئے بتاتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ کون سے کبوتر رکھی دوستو یہ ہم نے ان کی جگہ بنای ہوئی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ان کے گھر بنائے ہیں جہاں پہ یہ کبوتر رہتے ہیں انہوں نے انڈے بھی لگائی ہوئے ہیں یہ میں آپ کو وہ ڈربے کے اندر کے جو حالات ہیں وہ دکھا رہا ہوں تو انشاءاللہ اس سے بھی ایک بڑا سا پنجرہ چھٹ پے بنا رہے ہیں وہ چھٹ پے رکھیں گے تو فیلحال یہ جو ہم نے اندر ان کو ہم بند کرتے ہیں وہ یہ جگہ ہے دوستو یہ اساق بھائی ہے یہی دیکھ بھال کرتا ہے سارے کبوتروں کی اور مجھ سے بہتر یہ جانتا ہے ان کی نسلیں تو میں دوستو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کون کون سی نسلیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں اور ان کو ہم کون سی فراغ دیتے ہیں تو دوستو یہ ابھی یہ کے کبوتر پکڑ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہم نے سب سے اچھے کبوتر نسل کے رکھی ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم جی یہ ساڑا شانکلہ جوڑا ہے جی باؤں پہلے فرسٹ ٹیم دے دکھ لینے پاہاں شانکلہ جوڑا ہے جی یہ ساڑے کان بچے جانتا سارے آپ نے دوستنا کان تراغ شاہر دے پائن تاہی ساڑے پائن تاہی باندے پہن یہ مادی ہے جی یہ نارے جی یہ ساکو ایک سنگی دوست جوڑا لیتا ہے جی یہ وہ جوڑا ہے ماشاءاللہ وہ نہائی تھی بہت خوبصورت اگبوترن اور اچھے اڑونا لے گبوترن جی اچھے ایتھاک بھائی دوستو یہ ہے سرائی کی لاکہ ہے نا ہمارا میاں والی تو یہاں پہ سرائی کی جلدی ہے تو اساک بھائی آپ کو سرائی کی میں بتا رہے ہیں سرائی اچھاک بھائی یہ اپنے والے کتی وجہ اڑان اٹھا وجہ چھوڑے یہ بچانے والے کتی جوڑا ہے یہ پہلے سرائے پہلے کتی جوڑا ہے یہ مادی ہے جوڑا ہے یہ ساڑے چھوڑے کتی جوڑا ہے انہوں نے ساڑے چار ساڑے ترہے اور بغیر خوراک توجہی یہ مادی ہے جوڑی یہ ماشاءاللہ سارے کنہ ہاں اور ہر کونی برن بہت اچھے بچے اٹھے پہنے کھام دیکھانے ساڑے دل نہیں کرتا سارے شاہوں کتی جوڑا ہے اچھا یہ سارے وطنی کے بوترن تاکو آپ نے دیشے والیتی کے بوترن تاکو دیکھ لینے ہاں یہ سارے شاؤں کریں تو ہاں دیکھ لیں آپ بھئی یہ کی رئی نفر ہے اس جوڑے تو بات سارے کنڈ یہ جوڑا ہے جی یہ بھی دیشی سارے اپنے علاقے دا ہے میاں والی دا جی سارے وطن آپ پر پخصان دے کے بوترن جی بڑے اچھے ماشاءاللہ جوڑا لگو ہے جی ماں دیئے ٹھیک ہے جی کلبونڈی ہے یہ سارے دوست کانڈ کمیٹی دے جی جون دے دوران دے چھے ساڑھے چار ساڑھے ترہے تائیں یہ بانس مار چھوڑا ہے ہون جی لڑو کان جی سواتے کٹی بچن رج پائی ہو جی اچھے یہ مادی ہے جی اچھے 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 نارے جی کلبونڈا ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ بہو ہی تیارہ کبوترے اور یہ ماما ترہے ڈھائی تک تا ماشاءاللہ جڑا نا یہ ان یہ بہت ہوں دے بند آتے ہیں ہونٹ تاہہ رہے ہیں مدہ کبوترے ماشاءاللہ ان یہ بہت ہوں دے دے دیگی ٹیٹی کرا یہی ہے ٹیٹی کرا ہے جی پہن یہ ساکو آپ ہی شاہ جی رہے آلے ہیں یہ ج آہ دے دن اور بہت ہوں جوڑا آیا جی ماشاءاللہ مانگ چھے جوڑیں اور یہ دیارہ بند دے 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 ہیں یہ کبوترہ آتے ہیں شاہوں میں کبوترہ ان کبوتروں کا مجھے پتہ ہے یہ کسوری ہے یہ لہور سے ایک دوست نے گفت بھیجا ہے تو یہ بڑی اچھی نسل ہے ان کی کافی ٹائمنگ ہے تو ابھی ہم جو ہے اہستہ اہستہ ان کو ہم تیاری دے رہے ہیں یہ کسوری نسل ہے مچھور نسل ہے کسوری یہ ساکو سارے مامے کو جوڑا پتھیاں پتھ ہیں نوے بچے ہیں بچے سا آنے بڑے کبوتران شاوکل لنا آن دیا جوڑا کسوری ہے ماشاء اللہ سارے کان پونے بارہ ساڑے بارہ بچے گئے اس ٹیم یعنی پہلی کلی چاہیے ماشاء اللہ یہ اٹھویں کلیر کار چکا ہے یہ ہونے دا پتھلے دی کلیر پہ آنے ماشاء اللہ بہنوی نیائی دی پیارے کبوتران ماشاء اللہ بہنو اچھے کل سیرے اس کو کل سیرہ سرے ہیں سارے دیسی لوگ پتھین پتھین اپنے ہو رہے دی سارے کان جی ٹھیک ہے یہ نار مادین یہ نارے جی ٹھیک ہے بہنو اچھا کبوتران بیٹھا ہے سارے بارہ بارہ تائیں بڑھا کبوتران جی یہ سارے آپ نے گھار دیے جی چار سارے چار تی باندھ رہے یہ بھی پانی میں بھگوکے ڈالنی پڑتی ہے ان کو روزانہ اس کے علاوہ یہ دال مونگی ہے یہ بھی پانی میں بھگوکے جب یہ نرم ہو جائے تو یہ کبوتروں کو ڈالیں اس کے علاوہ گنم ڈالتے ہیں اور روٹی بھی ڈالتے ہیں دوستو یہ ہے ٹیٹی نسل ٹیٹی کراسے سے کہتے ہیں اور اس کی بھی اڑان کافی زیادہ ہوتی ہے تو ایسا ایسا اور بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہم یہاں پہ نسلیں لے کے آئیں گے جنہیں ہم شوق کر رہے ہیں تو ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے دوستو آپ نے ہمیں لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے کبوتر دوستو تو اگلی ویڈیو میں پھر ہوں گے حاضر تب تک کے لئے خدا